السلام علیکم فرینڈز جوبز انفرمیشنل الارٹ چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ہماری جوبز آئی ہوئی ہے وہ ہے فیصل بینک میں اور فیصل بینک میں آئی ہوئی ہے برانچ سروس آفیسرز کی تو دوستو اس کا مکمل نیم ہے ٹرینی برانچ سروس آفیسرز اور اس کو یونیورسل ٹیلرز بھی کہتے ہیں تو دوستو جو اس کے لیے بگری رکوائرڈ ہے وہ ہے فریش گراجویشن تو فریش گراجویشنز میل اینڈ فی میل کسی بھی بسیپلن میں انہوں نے فریش گراجویشن ڈگری کی یا تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی جو تعداد ہے وہ فیفٹین ہنڈرڈ ہے فائیو ہنڈرڈ وکنسیز ہیں تو دوستو یہ ہے کہ اس محال اپلائی کرنے کے لیے جو اس کی کوالیکویشن ہے بی اے بی ایس سی بی کام اور ہر طرح کی کوالیکویشن جو کہ گراجویشن کے اقلعہ اس کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو پاکستان سے اوبرال تمام کنڈرڈ سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو برانچز ہیں فیصل بینک کی ہر سیٹیز میں ہیں دقریبا تو آپ سب ہی میں اپلائی کر سکتے ہیں کافی تعداد میں وکنسیز ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں فیصل بینک کی جوبز کے لیے اس کی جو اس وقت جوبز آئیں گے اس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنا ڈیڈا فیل کر کے آن لائن اپلیکیشن کو ساب میٹ کریں گے اور دوستو اس میں ایک اور مزید انٹرسنگ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ان کا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اپلائی کرتے وقت ہی آپ سے لے لیتے ہیں یعنی کہ جس وقت آپ اپلائی کر گئے ہوں گے تو اس میں ہی آپ کا یہ سکریننگ ٹیسٹ لے لیں گے اس میں انگلش اور میٹ کے کچھ کوئیشنز دیے جائیں گے وہ آپ نے دورانے اپلائی کرتے وقت ہی ان کو فیل کرنا ہے اور ان کو حل کرنا ہے تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی آپ کے لیے یوسفل ہے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو تو ہی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے لیے آپ اپلائی کریں تو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کا جو آن لائن ٹیسٹ لیا جائے گا اس کو کس طرح سے پل کر کے آپ سکسیسفلی اپنی اپلیکیشن کو سامٹ کر سکتے ہیں تو دوستے آئے آپ کو میں بتاہتا ہوں کس طرح سے آپ نے اس کے اپلائی کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ نے اپنے بروزر میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے ایک ویب سیٹ اپنے 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 کرنے ہیں تو یہ بہت ہی افیشیل ویب سیٹ ہے اور بہت انفید ویب سیٹ ہے یہاں پہ دیلی بیسنس کی اوپر جو بھی جوبز آئی ہوتی ہیں بینکن کے سٹ بینکنگ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ پرائیویٹ اور ہر طرح کی ویگنسیس ہیں وہاں پہ شامل ہیں تو دوستو اگر آپ موبائل کی اوپر آن تو یہاں بلکل یہ اس کے یہ جو ہیڈر آ رہا ہے پاک جوبز نیوز ڈاٹ کوم ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ آجانا ہے بینکنگ کے اوپر گلنے میں نے بینکنگ کے اوپر سلیکٹ کرنا ہے تو میں بینکنگ کے اوپر سلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں فیصل بینک برانچ والی جو جو آئی ہوئی ہیں یہاں پہ شہر ہو رہی ہیں اورcentric پر میںیکلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر میںیکلک کروں گا تو اس کی جو شورٹ سی ڈیٹیل ہے وہ یہاں سے آپ کو مل جائے کی جو بھی اس کی وق obstacles ہیں اور اسی اس میں جو ہے وہ برانچ سروس آہ افیسرز ہیں ٹرینی برانچ سروس افیسر وہ ان کو یونیورسل ٹیلر بھی کہا جاتا ہے اس کی جو کوالی فیشن ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتائی گی ہے گرائیشن ڈگری ان اینی سبجیکٹ اور ایج بغیرہ اور کیا کیا ریکوائیرمنٹس وہ ساری یہاں سے آپ کو بتائی گئی ہیں جب ان ریکوائیرمنٹس کے مطابق آپ پورا اتر رہے ہیں تو فرینڈز آپ نہیں کرنا کیا بلکل نیچے جانا ہے یہاں پہ کلک فار آن لائن ریجسٹریشن کا لنک دیا ہوا ہے تو فرینڈز اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ فیصل بینک ڈاک روزی ڈاک پی کے کی افیشل ویب سیٹ پہ آجیں گے جہاں سے آپ نے اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے تو فرینڈز سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل وہ ٹرینی برانس اگس افیسرز کی کنسیشو ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ کا ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر اس کے اوپر آپ نے اپنا اکانٹ نہیں بنایا تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ بہلے اپنا اکانٹ بنائیں تو فرینڈز اس وقت میں نے اکانٹ نہیں بنایا ہوگا اور میں اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو آئیے دوستو اس کو مکمل طور پر فالو کیجئے گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ریجسٹر ہوتے وقت جب کس طرح سے ان کا جو آن لائن ٹیسٹ ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے اور سکسیسفل ہی تب ہی آپ کا اپلائی ہوگا تو یہ دیکھیں برانچ ٹرینی برانچ سروس افیسر کی ویکنسیز اس کے سامنے اپلائی والا بٹن دوستو اس کی کسی بھی آپ نے جو اس کے لیے اپلائی کرنا آج آئی ہے ویکنسیز یا پانچ سی ماہ بعد بھی اگر کوئی فیصل بینک میں ویکنسیز آجیں تو اسی سیم پروسیز کے دروح آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو فلنال اس وقت ٹرینی برانچ سروس افیسر کیلی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سامنے جو اپلائی کا بٹن ہے اس کے پر کلک کروں گا تو جی فرینڈز جیسے اس کے پر کلک کروں گا تو وہ سیم دیٹیلز یہاں پر بھی شو ہو رہی ہے آپ یہاں سے بھی ساری دیٹیلز دیکھ سکتے ہیں انڈرسٹری بغیرہ جوب ٹائپ اور کیا کرپاری مرسہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جوب ڈسکرپشن میں آئیں گے تو وہ بتائیں گے اس میں آپ کون کونسی ڈیوٹیز جو ہیں وہ آپ پرفارم کریں گے الیجیبیلٹی کرائیٹیڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنس سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا یہاں پہ ریجسٹر ہونا بہت ہی ضروری ہے تو فرسٹ اف آل آپ یہ بلکل دیکھیں یہاں پہ یہ سامنے آجیں اے ریجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ آپ اس وقت نئے ہیں تو آپ نے پہلے ریجسٹر ہی ہونا ہے تو ریجسٹر کے اوپر آپ نے جیسے کلک کرنا ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے اپنی پہلے پرسنل انفرمیشن دینی ہے ساری اس کے بعد آپ نے اکیڈمک انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد پروفیشنل انفرمیشن میں نے اپنی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ ساری پیل کر لی ہے اس کے بعد اب ہے اکیđمک اینفرمشن اکیڑمک اینفرمشن میں میں نے Growing بتانے ہے اپنا کون سی میری جو لیٹس ڈگری ہو cịم فارہchine پل میں ہے میں بے کم کیا ہوئے تو میں یہاں پر بیچرور کے اوپر कلک کروں گا اس کے بعد میرا ڈیگری ڈائپ کیا ہے تو وہ ہے بیچرور ان کامیرس تو اس کے بعد ہی ڈگری ٹائٹل کیا ہے وہ ہے ڈیłą کرو گا 그래서 میں یہاں پر ای کامی کامی کرو گا اس میں کون کون سی wirجر سبجیکٹس تھے وہ یہاں پہ میں لکھوں گا فرسٹ افال میرا کامبرس تھا تو یہاں پہ میں کامبرس لکھے دوں گا اس کے بعد میرا اکاؤنٹنگ تھا تو اکاؤنٹنگ تھا تو میں وہ اکاؤنٹنگ لکھے دوں گا اور اس طرح سے جتنے بھی آپ کے ہیں وہ یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کس institution سے آپ نے degree complete کی ہے وہ یہاں پہ آپ concentrated ہے اس کے بعد کون سی year میں کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ یہ لکھے دینا ہے تو فرنس اس کے بعد اگر آپ کے پاس work experience ہے تو پھر ہی یاس کے اوپر آپ رہنے دیں اور اس میں آپ نے جو سارا ہے یہاں پہ پرسنل انڈسٹری بتائیں کہاں پہ آپ نے کیا ہوئے اس کے بعد کب سٹار کی تھی اور اس کے بعد ٹوٹل ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے تو وہ یہاں پہ لکھنا ہے فیلال میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں نو کے اوپر ہی کلک کروں گا تو اس کے بعد آجی ایری اف انٹرسٹ ایری اف انٹرسٹ میں میں نے بتانا ہے کہ بینکنگ وغیرہ پہ لکھ دینا ہے میں نے جی یہاں پہ میں نے بینکنگ لکھا ہے اس کے بعد فنکشنل ایری میں میں نے اکونس فنینس این فنینشنل سربسز کے اوپر لکھ دیا اس کے بعد کیریئر لائل کیوں گے میں اس وقت بلکل فریش ہوں تو میں انٹرسٹری لائل کے اوپر ہی کلک کروں گا اور اس کے بعد یہ ایک پیچے ہے بعض اوقات یہاں پہ آپ کو اس میں ٹک کرتے وقت بعض اوقات اگر آپ ٹک کریں گے تو اس میں بیلڈنگز وغیرہ بنی آتی ہیں روڈز اور کارز وغیرہ آتی ہیں تو اس کو آپ نے بلکل اچھے طریقے سے کرنا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے آتی ہے نہیں آتی تو فرنز اس وقت جب میں نے اس کو کلک کیا تو اس وقت کچھ بھی نہیں آیا انہوں نے بلکل مجھے اوکے کر دیا ہے تو یہ گرین ہو گیا ہے تو اب میں نے کرنا کہا ہے register and continue کے اوپر کلک کر دینا ہے جی فرنز جیسے ہی میں نے register and continue کے اوپر کلک کیا ہے تو جو میں personal information دیوتے وقت اپنے میں نے gmail ڈ دی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک verification code ہو جا ہے جو personal information دیتے ہوئے gmail ڈ دینی ہوتی ہے سب ہی نے تو اس کے اوپر یہ existing password انہوں نے کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ میں جا کے existing password ہوں گا جیسے ہی میں نے اپنا gmail ڈ open کیا جو میں نے personal information fill کرتے وقت دیا تو انہوں نے یہاں پہ میرا password بھیج دیا ہے یہاں سے میں یہ password اپنا copy کر کے یہی یہی اگر password چاہوں تو میں یہ بھی رکھ سکتا ہوں فارض اطلاع آپ سمجھے کہ یہی میرا password ہے اس کو آپ نے copy کر لینا اور اس کو آپ نے کسی اچھی جگہ پہ save کر لینا یہ آپ کا current password ہے تو آپ نے اب کرنا کیا ہے اب آپ نے اگر آپ نے یہ password change کرنا ہے اپنی مرضی کا password یہ password آپ کو پسند نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا password لگانا چاہتے ہیں تو فیلہل اس password کو copy کر کے یہاں پہ paste کریں اور اس کے بعد اپنے جو نیا password وہ یہاں پہ لگا سکتی ہیں تو فیلہل میں یہاں پہ نیا ہی password لگاتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت ہی secure رہے گا اور اس password کو لگاتے وقت آپ نے یہ چیز بہت دھیان میں رکھ رہی ہیں کہ اس میں جب آپ alphabetics لک رہی ہوں تو اس میں small letter بھی ہو capital letters بھی ہو اور اس میں numerics بھی ہوں one two three four میں سے کوئی بھی ایک ادار ڈیجٹس اس میں شامل کرنا اس کے علاوہ آپ نے کوئی نہ کئی symbol بغیرہ اس میں بھی یوز کرنا like that جیسے میں question mark کا symbol یوز کرتا ہوں تو فیلہل یہاں پہ میں اپنا new password بناوں گا دھیان رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ پہلے وہ دینا ہے جو آپ کو جی میل سے password ملا ہے تو اس دینے کے بعد آپ میں نیا password اپنے آپ سے خود لگا لوں گا میں نے یہاں پہ password لگایا تو فرنز میں نے جیسے ہی یہ login کیا تو یہاں پہ یہ میرا dashboard شوانا شوانا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ بالکل جو بھی میں نے information دی ہے وہ یہاں پہ آ گئی ہے تو دوستو میری جو qualification وہ بھی یہاں پہ شوہ رہی ہے experience بھی شوہ رہا ہے اس کے بعد جی my CV ہے یہاں پہ آپ نے کرنا کا ایک اپنی CV اچھی سے جو بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے جو Microsoft Office میں بنائی ہے یہاں اپنے PDF پہ پاس PDF میں مجود ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے میرے پاس یہ تو جیسے فرنز میں نے وہ CV اپلوڈ کر دی تو وہ میری CV بھی اس میں شامل ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھیں میری وہ CV یہاں پہ شامل ہو گئی ہوئی ہے تو اب کرنا کیا ہے اب میں نے دوبارہ یہ carriers کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ اب میں نے اپلائی کرنا ہے کونسی jobs ہے جو بھی تو یہاں پہ سارا کچھ دینے کے بعد میں کہا کروں گا carriers کے اوپر select کروں گا تو فرنز آپ جیسے میں carrier کے اوپر select کروں گا تو یہاں پہ میں نے trainee branch service اوپی سے university talent کے لئے اپلائی کرنا تھا تو اس کے اوپر بلکل فرنز سائیڈ پہ جو apply کا button آ رہا ہے اس کو پر میں click کروں گا جیسے اس کے اوپر آپ click کروں گا پھر اس کے بعد یہ apply now کا button ہے اس کے پر میں click کروں گا کیونکہ already میں login تو ہوں ہی اب شرف میں نے apply کے اوپر ہی click کرنا ہے دوستو جیسے apply کے button کو پر click کروں گا تو میرا online جو test ہوگا جو screen test لیں گے اسی وقت لیں گے جیسے میں apply now کے اوپر click کروں گا تو screen test میرا اسی وقت start ہونا شروع ہو جائے گا تو چلیں میرے ساتھ ہی رہیں میں آپ کو guide کرتا ہوں کس طرح سے وہ show ہوگا اور کس طرح سے آپ کی application کو submit ہوگی تو فرنز apply now کے اوپر آپ میں click کرنا ہے تو فرنز بلکل جیسے ہی دیکھیں یہ apply now کے اوپر میں نہیں کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ apply ویالا ان کا جو page ہے وہ show na start ہو گیا ہے اس کے بعد select your cv کریں گے وہ ہی cv جو بھی میں نے upload کی ہے یہاں پہ واپشن آ رہا ہے اس کو میں نے کر دینا ہے اگر نہیں ہوتا اب یہاں سے کوئی اور cv بھی upload کر سکتے ہیں monthly current salary اس وقت میرے پاس جو اوپر کوئی نہیں تو not applicable کوئی پر click کروں گا میں کیونکہ اس میں کسی نہ کسی کو اوپر click ضرور کرنا ہے اگر وقت نہیں ہوگا تو میں not applicable کوئی پر click کروں گا اس کے بعد monthly expected salary تو میری جو monthly expected salary جو میں expect کرتا ہوں کہ میں جید نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ یہ لکھ دوں گا 35000 لکھ دوں گا 35000 سے یہ 40000 تک میں expect کرتا ہوں apply فالکس کے لیے میں apply کر رہا ہوں یعنی کیوں سے city کے لیے apply کر رہا ہوں تو جو میری city ہے میں یہاں پہ اسی کو select کروں گا تاں کہ جب یہ تو جی اس کے بعد ہے جی how did you hear یہاں پہ آپ نے rosie.pk لکھ دینا ہے آر یو حافظ قرآن تو آپ اگر ہیں تو yes کے اوپر کریں اگر نہیں ہے تو نوکے اوپر click اس کے بعد did you have any islamic certification اگر آپ کے پاس ہے کوئی بھی islamic certificate تو وہ یہاں پہ yes کر دیں اگر wise نہیں ہیں تو نوکے اوپر click کریں یہ دیکھیں دوستو میرے پاس نہیں ہے تو میں نوکے اوپر click کروں گا تو اس کے بعد جیسے میں submit application کے اوپر click کروں گا تو اس کو آپ نے گوھر سے یاد کرنا ہے apply for this jobs یہاں پہ میرا جیسے بھی میں apply کروں گا تو online جو ہوگا میرا test show na start ہو جائے گا یہ دیکھیں apply for this job اور next proceed کو پٹن پہ پروسیڈ کے اوپر دباؤں گا تو میرا وہ test اسی وقت ہو گا وہ start ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ نے ان کی instruction پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ english کا test ہوگا اس کے اس میں 10 questions ہوں گے اس کے بعد math کا question ہوں گے اس میں 20 questions ہوں گے اس کے بعد ڈیوشن جو ہے اس کا 15 minutes ہے پندرہ منٹ کا ہے تقریبا تو چلیں start کو پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے start کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ready کر لینا ہے آپ نے اپنے پاس وہ تمام چیزیں رکھ لینی ہے like that calculators اور rough copy بغیرہ جو بھی جس کے پیج کے اوپر آپ نے حل کرنا ہے کیونکہ آپ کا time بہت کم ہوگا تو آپ یہ سبھی چیزیں پہلے اپنے پاس رکھیں ایک pencil لے لیں اس کے blank pages لیں question حل کرنے کے لیے calculator بغیرہ بلکل اپنے ساتھ رکھیں جی اب یہ سب چیزیں رکھنے کے بعد اب آپ نے کرنا کہا start کو پر کلک کر دینا ہے تو جیسے دوستو یہ میں start کو پر کلک کروں گا یہ دیکھیں بلکل دو طرح کے test شروع ہونا start ہو گیا ایک english کا ایک math کا ہے first of all اس میں جو بھی آپ start کرنا چاہتے ہیں پہلے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ابھی پہلے میں ان کا english کا test start کروں گا تو یہاں پہ start کو پر میں کلک کر دوں گا تو دوستو جیسے میں انگلیش کلک کر دوں گا تو انہوں کا جو time ہے وہ بھی start ہو گیا ہے four minutes and fifty five seconds رہ گئے ہیں تو اس کے بعد اب میں نے کرنا کہا یہ بہتر بلکل ان کے creation حل کرنے ہیں first of all ہے جی select ڈا correct سنینی مز یعنی کہ یہ strategy کا کیا سنینی مز ہوگا تو اس کا ہوتا ہے جی plan تو میں plan کے پر کر دوں گا اس طرح سے آپ نے سارے select کرنے اس کے بعد ابھی سنینی مز کیا ہے اس کا یعنی کہ مترابف کون ہے تو power ہوتا ہے تو next بھی اپنا کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ last والا رہ گیا ہے check is a financial installment تو یہ بھی اس کے اوپر next کیا تو دوستو جیسے ہی میں نے یہ کیا تو میرا یہ english والا جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ میرا math فیل ہے جس میں کوئی 20 questions ہوں گے تو وہ میں نے start کرنا ہے تو دوستو میں already پہلے گئے آپ کو catch account کہ اپنے پاس جو بھی ہے کوئی rough page رکھ لیں یا pencil بغیرہ calculator بغیرہ اپن کر لیں کیونکہ یہ math کا online test ہے اس میں آپ کو وہ بہت ضرورت پڑے گی جی وہ سب چیزیں رکھنے کے بعد یہ اس کو test start کرنا ہے ایسے نہیں start کرنا جی میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ تمام چیزیں آپ رکھ لیں ہیں تو اب یہ start کو پر click کریں تو دوستو جیسے start کو پر click کیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں how many minutes are in 10 hours یعنی یہ 10 گھنٹے کے اندر کتنے minutes ہوتے ہیں تو 60 minute ہوتے ہیں گھنٹے میں تو یہاں پہ تقریبن یہ 600 بنیں گے تو اس کو اپنے پر next کرنا ہے اور یہ آپ calculating ہوں easily کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا time based نہ ہو 154 balls kept in 7 bags یعنی کہ 154 balls ہاں 7 bags میں تو ایک bag میں کتنی balls ہوں گی 22 ہوں گی تو اسی طرح یہ سارے questions آپ نے حل کر لیں گے math کے تو یہ بالکل conclusion کا you have successfully completed the test تو آپ نے وہ test complete کر لیا ہے اور آپ کا جو application ہے وہ بھی successfully already automatic ان کو چلی گئی ہے اب اس کے بعد exit کے اوپر آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے dashboard میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سی job کے لیے apply کیا ہوئے تو آپ بھی بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے training branch service کے لیے apply کر لیا ہے successfully تو i hope آپ بلکل ready رہیں ان کی کسی بھی وقت آپ کو call آ سکتی ہے mail آ سکتی ہے یا کسی بھی طرح کو message آ سکتا ہے آپ کو تو اس کو آپ نے follow کر کے ان کا جو personal interview ہوگا face to face تو وہ آپ اس کے لیے ready رہیں تو انشاءاللہ i hope میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بلکل ہی مفید لگی ہوگی ویڈیو دوستو میرے channel کو subscribe کریں اگر کسی بھی قسم کیا آپ کو کوئی confusion ہے تو آپ ہم کو نیچے comment box میں بتا سکتے ہیں اگر کسی اور jobs related آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے help چاہیے تو آپ وہ بھی ہمیں comment box میں بتائیں انشاءاللہ اس کے پر ہم ویڈیو بنا کے آپ کو مکمل اچھے طریقے سے guide کریں گی تو دوستو اس وقت آپ نے یہ successful apply کر لیا i hope آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند رہی ہے please اس ویڈیو کو like کریں اور ہمارے channel کو subscribe کریں تاکہ ہم مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو لا کے دیتے رہیں اور آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ